بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعای رو بیوید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش و خورم و عباد رکھیں آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی جو ہے ڈیزرٹ کی وہ شیئر کی ہے کیسے بنے ہیں کیا کہ انگریڈنس کے ہیں بہت ہی مزید کی ہے یہ اور جھٹ پٹ بننے والی ہے دافتوں میں بنانے والی ہے تو چلے چل کے ریسپی دیکھئے اور جانئے کہ آج کی یہ وزیدہ سی ڈیزرٹ کیسے بنی ہے میں اس کی تھنڈے ہونے کا انظار کرتی ہوں اور پھر اس کی ریکوریشن کرتی ہیں تو چلے اتنی دیر میں آپ جا کے تو ریسپی دیکھئے یہاں پہ میں نے پہن لے لیے ہے چولو میں نے آن کر دیے اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون سوجی سوجی میں نے لیے ہے اور اس کو اس میں ڈال کے بس ہلکا ساکھ سیکھ لگوانا ہے اس کو بھوننا نہیں ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے تو یہ اس میں میں نے ڈال دی بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کو سیکھ لگ جائے بس اس سے زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ گرم ہو جائے اور میں اس میں لوں گی دو کپ بھر کے دودھ یہاں پہ ایک کپ میں نے ڈال دیا پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس میں وہ ڈیلیا بن جائے ایک کپ ڈال دیا اور ساتھ میں یہ میں نے دوسرا کپ ڈال دینے لگی ہوں یہ دو کپ اس میں دو چلا جائے ٹھیک ہے اب اس کو میں پکاؤں گی تاکہ یہ سوجی اچھے دیکھے سے پک بھی جائے پھول بھی جائے اور یہ جو ہے مکسچر ہمارا گاڑا ہو جائے ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ونیلا ایسنس کچن کترے لگ رہی نا آپ کو یہ دیکھیں کوارٹی سپون کے لیے آپ نے اس میں ونیلا ایسنس ڈال دینے ٹھیک ہے مکس کر دیں اور اس کو کپ کریں جب تک کہ یہ گاڑی ہوتی ہے مجھے سوجی کم لگ رہی ہے تو میں ایک ٹیبل سپون اس میں اور ڈالنے لگی ہوں اب اس کی کنسسٹنسی صحیح ہو گی ہے اب میں ڈالوں گی اس میں تین ٹیبل سپون شگر یا کہ آپ حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں میں اس میں بھر کے تین ٹیبل سپون شگر ڈال رہی ہوں چک کے اگر آپ کو کم لگتی ہے تو کم کر لیں چار ٹیبل سپون کر لیں یا اگر آپ کو زیادہ لگتی ہے تو آپ ڈھائی ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو پکاؤں گی تاکہ چینی کا پانی جو ہے چینی کا پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے آج کو تھوڑی تیز کریں گے کیونکہ اس کا پانی خوش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ چینی جو ہے جو آپ کی ڈیزرٹ ہے وہ پانی پانی ہو جائے گی یہاں پہ میں اس میں ڈال لیں گی ہوں بٹر کھیر ہماری جو بنی ہے یہ گاڑی ہو چکی ہے یہ بہت مزید کی ڈیزرٹ بنتی ہے یہ دیکھیں سوجی کی کھیر بن گئی ہے اور اس میں بٹر جو ہے یہ گھول گیا ہے یہاں پہ میں ڈال لگی ہوں ایک ٹیبل سپون ناریل پیسہ اور ناریل ڈالیں اگر آپ نے اس میں پیسہ بردام ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آخر تک دیکھیں گے اس کے ساتھ میں کرنے کیا لگی ہوں ٹھیک ہے ہماری بہت گاڑی ہو چکی ہے بس اس کو جلس مکس کر دیں آپ چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں سمپل بلکل لیکن آگے میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں ساتھ رہی کا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بس یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہوگی ہے کسٹڈ کی طرح ہوگی ہے بس اب اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں ایک دت میں نے ڈش لے لی ہے اب یہ سارا مکسچر جو ہے اس کو اس میں بھی شفٹ کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ساری کھیر جو ہے یہاں میں نے شفٹ کر لی ہے آپ یقین جانیے آپ اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے نا تو یہ ایسے بھی بہت مزدکی ہے بس اس کے اوپر ناریل ڈال لیں کشوش ڈال لیں اور پھر اس کا ودام جو بھی آپ کے پاس ملے بلے چیز آپ نے وہ اس میں ڈال لینی ہے لیکن میں اس کا سٹیپ ٹو کرنے لگی ہوں کیسے کرنے لگی ہوں جو بچوں کو بڑا کو سب کو بہت پساند آئے گا تو چلے دوسری اس کا سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کب دو یہ اس میں ڈال دیا ساتھ میں آپ نے ڈال دینی ہے اس میں آدھا پیکٹ کریم کی کوئی بھی کریم آپ لے لے کوئی بھی کریم آپ اس میں لے لیا ٹھیک ہے اس میں ڈال دینی ساتھ میں آپ نے ڈالنا ہے اس میں ایک ٹی بل سپون بھر کے شگر ایک جاں ورن ایڈ ہاف کر لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے حسبے ذائقہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں چلے گئی میں نے بھر کے سمجھ لی میں نے ایک ٹی بل سپون ڈال دی ہے یہاں پہ میں پاس کوکو پاوڈر ہے یہ دو ٹی بل سپون اس میں ڈال دیا اور ساتھ بٹر اس میں ڈال دیا اب اس کو میں اچھے ٹھیکے سے چولا میں تھوڑا سا تیز کر لیتی ہوں چولا جل رہا ہے اب اس کو اچھے ٹھیکے سے میں مکس کروں گی میں نے اس میں کیا ڈالا آدھا کپ میں نے دو ٹھیک ہے ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا کپ میں نے کریم ڈالی ہے ساتھ میں میں نے دو سے تین ٹی بل سپون بھر کے اس میں کوکو پاوڈر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں یہ ایک ٹی سپون بھر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ونیلا ایسنس اتنا ہی جتنا میں نے ڈیزرٹ میں ڈالا تھا تقریباً دو سے تین کترے تو یہ آپ کی چوکلیٹ ساوس یا چوکلیٹ ریڈی ہو جائے گی اس کو اچھے ٹھیکے سے وز کرتے ہیں اس کو میں بہت اچھے ٹھیکے سے وز کروں گی اور بہت اچھے ٹھیکے سے پکا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے کتے مزے کی ہماری چوکلیٹ ساوس جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بس ایک اس میں تھوڑا سا بائل آ جائے تو پھر میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اس کو بہت اچھا ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے یہ نہ ہو کہ آنچ بہت آپ کی جو ہے وہ تیز ہو اور یہ سارا مٹریل جل جائے جلدے نہیں دینا اس کو ساتھ میں مکس کرتے جائیں بس ایک بائل آئے گا تو اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں بائل آنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں اس کا کتنا سمودھ سا ٹیکسچر بند گیا ہے بس اس کا میں چولہ بند کر دوں گی آپ نے اس کی شوگر جو ہے خود ایجسٹ کرنی ہے کم زیادہ یہ آپ پہ پہنٹ کرتا ہے یہاں پہ میں چکھنے لگی ہوں اس کی شوگر نارمل ہے یہ زیادہ کرنی ہے کیا کرنا ہے بہترین اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں شوگر بہت ہوگی یا پھر آپ اپنے حضب زائقہ کر لیں اور اینڈ پہ چکھ لیں اگر کم محسوس ہو تو زیادہ کر لیں اپنے حضب زائقہ جتنی آپ کو چاہیے ہوگی تو چلیں اب اس کو میں اپنے ڈیزرٹ کے اوپر ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کا تھوڑا تھنڈا ہونے کا انتظار کرتی ہوں آگے کیا کرنا ہے پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں اب ڈیزرٹ جو ہے وہ یہاں پہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر میرے پاس یہاں پہ کیرمل ساوس ہے یہ آپ کی اپشنل ہے ویسے میں نے اس کو بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے میں ڈسکرپشن باکس میں یا اینڈ سکرین میں اس کے ساتھ جو میں نے ریسپی بنائی تھی وہ میں آپ کو اس کے لئے لنک دے دوں گی تو یہ میں تھوڑا سا اس میں مکس کر دوں گی اب یہ کمپلیٹ تھنڈا رہی ہوا جمی نہیں ہے لیکن میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ میری جو ہے کیرمل ساوس جو ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہوئی ہے تو ضرور ٹرائے کی جائے گا یہ والی ساوس بھی بس یہ تھوڑا سی مکس کر دیتے ہیں اس میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہ اوپشنل ہے آپ بنانا چاہیں تو بنائیں نہیں بنانا چاہیں تو یہ بھی آپ کے اپنی مرضی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہیں چاکلیٹ ویفرز ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں اس میں ڈیکوریٹ کر لیں میں یہ تھوڑے سے اس میں ایسے کر کے تو ایسے رکھنے لگی ہوں تو یہ آپ کے اپنی چوئس ہے کہ آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو چوکو چپ جو چوکلیٹ چپ والے جو آتے ہیں بسکٹ آتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا تیرچہ کر لیں ایسے وہ آپ کی اپنی چوئس ہے اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیس طرح کیسے کرنا ہے آپ کے پاس روستیڈ بادام ہوتے ہیں آپ وہ بھی اس میں آپ اس کو بھی آپ اس کے پر ریزل کر سکتے ہیں ڈا سکتے ہیں تو اس سے بھی بہت مزا آئے گا لیکن یہ ایسا ہے نا کہ بلکل صوف ڈیزرٹ ہے اس کے اوپر ہارڈ چیز کچھ بھی مت ڈالیے گا میری ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اس کو ایسے ہی بنائیے گا باقی آپ کی اپنی چوئس ہے اپنی مرضی ہے لیے ایسے بھی بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ ہے دافتوں میں بھی بنانے والا ہے بچوں بڑوں کی سب کی پسند بہت ہی ہیلڈی اور مزے کا تو بلتے ہیں ایسی ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسی ہی ایک نئی مزردار سی تھنڈی تھنڈی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ